ری مونشٹر کے اپیسوڈ 1 کی شروعات میں ہم لوگ ہمارے مین کیریکٹر کو دیکھتے ہیں اسے ایک لڑکی چاکو سے کافی بیرہم دریقے سے مار رہی ہوتی ہے اور اب ہمارا مین کیریکٹر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا نام تبیہ چانک سے وہ روک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ اس سمعے پر میں مارا گیا اور اب اگلے سین میں ہمارے مین کیریکٹر کیاں گی کھلتی ہے اس کے سامنے ایک بوڑا سا گوبلن ہوتا ہے جسے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے ویسے کیا میں زندہ ہوں وہیں پر وہ بوڑے گوبلن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس بڑے گوبلن کا نام گوپ گیچی رکھ رہا ہوں اور اس والے بچے کا نام گوبرو ایسے بولنے کے بعد وہ گوبرو کو ایک عجیب سا کیڑا کھلا دیتے ہیں جس کے بعد اوست ہو جاتا ہے اور اب اگلے سین میں ہم لوگ کو اگلے دن دکھائے جاتا ہے جہاں گوبرو دیکھتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف کافی سارے بدصورت گرین بیبیز ہیں اور وہ بھی ان میں سے ایک ہیں تب ہی اسے ریلائز ہوتا ہے کہ وہ مر گیا تھا اور اس کا پرنہ جنمہا ہے ایک ہیل پلیس چھوٹے گوبلن کے طور پر جیسے دن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گوبرو تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اور اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو گوبلنز ہیں وہ زیادہ تیز اس سے میچور ہوتے ہیں سونے کے بعد ہی میری بوڑی اتنی جلدی بڑی ہو گئی جس کے بعد اب اپنی بوڑی سے تھوڑے کرایٹی بھی کر کے دیکھتا ہے اب کہتا ہے کہ بھلے میں کچھ بھی بن گیا ہوں لیکن اس بار مجھے ایک اور موقع ملا ہے اس لائف کے اندر اور اس بار میں اچھے سے سوایل کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا جس کے بعد اب ڈے فور دکھائے جاتا ہے جہاں پر وہی دادا جی سبھی سے کہتے ہیں کہ میں تم لوگ کو یہ آخری بار کھانا دے رہا ہوں اس کے بعد تم لوگ اپنا کھانا کھوڑی ڈھونڈنا ہوگا جس کے بعد وہ سے بھی اب اپنے کھانے کو انجوئے کرتے ہیں جس کے بعد اب گوبرو گفہ سے بھاہر نکلتا ہے اور بھاہر کی سراؤنڈنگ کو دیکھ کر اب اسے پورا کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ دوسری دنیا ہے میں دوسرا گوبلنز کہتے ہیں کہ میں بھاہر کبھی نہیں آیا ہوں تو گوبرو سے کہتے ہیں کہ گوبرو میں بھی بھاہر نہیں آیا ہوں یہ سنگا گوبرو کہتے ہیں جس پر گوبرو کہتے ہیں ہاں اور میرا نام گوبرو ہے اگلیسی میں گوبرو بتاتے ہیں کہ اس نے گوبرو کیسی کے ساتھ ٹیم اپ کر لیا گوبرو کیسی سبھی گوبلنز میں سب سے بڑا ہے اور ان لوگوں نے ٹیم اپ کے ہنٹنگ کرنے کے لیے وہیے اب گوبرو پیڑ کے اوپر سے کھوٹ کر اس ریویٹ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے مہین پر اب گوب کیچی اس ریبٹ کو کھانے والا ہوتا ہے یہ دیکھ کر گوب رو اس پر گستہ ہو جاتا ہے اور اسے لکڑی سے مانے لگتا ہے اور اسے سمجھانے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو یہ شیئر کر کے کھانا چاہیے ہیں جس کیا گوب رو اس ریبٹ کے ہون کو بھا نکال لیتا ہے جس سے کہ وہ اسے ویپن بنا سکے جیسے وہ اس ہون کو لیتا ہے اس کے سامنے یہ ایک چیز لکھی آتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے ہون کو یوز کر کے ریبٹ کے اوپر ہم لگر کے اسے ختم کرتا ہے اور اب وہ اس ریبٹ کے بھی ہون کو بھا نکال لیتا ہے جس کے بعد اس کے سامنے وہی سیم چیز دکھتی ہے یہ دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے پھر سے دکھا تو گوب کی جی کہتے ہیں کیا دکھا جس پر گوب رو کہتے ہیں کچھ نہیں جس کے بعد وہ لوگ اس ریبٹ کو کھاتے ہیں وہی پر اب گوب رو کی آنکے چمکنے لگتے ہیں اور اس کو دکھائی دیتا ہے کہ اس نے ایک ایبیلیٹی سیکھ لی ہے جو کی ہے اسکیپ وہ دیکھ کر گوب رو کہتے ہیں اب مجھے سمجھ آیا وہ بتاتے ہیں کہ میری پشلی دنیا میں میرا جنم ایک کافی ایکشریم ریئر ای 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 بیلیٹی کے ساتھ ہوا تھا جو کی تھی ایبزورپشن دوسرے شبدوں میں کہا ہوں تو میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں جیسے کی آئرین گول یا پھر پوئیزن اور میں جس بھی چیز کو کھاتا تھا مجھے اس چیز کی جو ٹریٹ ہوتی تھی یعنی ای بیلیٹی مل جاتی تھی سیڈلی میری باقی ای بیلیٹیز جو کی میری پاس لائف میں میرے پاس تھی وہ ساری ریسیٹ ہو گئی ہے اور میرے پاس صرف ابھی ایبزورپشن ہی بچی ہے پر کوئی بات نہیں کی ہے میرے پاس ایک ای بیلیٹی ہے تو میں لکھی ہوں کیونکہ اس دنیا کے اندر کافی سارے مونسٹرز ہیں جن کے پاس کافی کمال کی پاورز ہیں اور اب ڈے سکس میں ہم لوگ ایک فیمل گوبلین کو دیکھتے ہیں جو کی گوبرو اور گوب کی چیزی کہتی ہے کہ تم لوگ ہون ریبٹس کھا رہے ہو یہ تو کافی کمال کی بات ہے ویسے میں نام گوب می ہے کس دن پہلے تو ایک گوبلین ہون ریبٹس سے ہمارا گیا تھا پر گوبرو تم تو کافی امیزنگ ہو تم سمارٹ بھی ہو تم کول بھی ہو اور اوپر سے تم شٹرونگ بھی ہو وہیں گوب کی چیزی کہتے ہیں کہ میں کیسا ہوں جس پر وہ اسے کہتے ہیں کہ تم نورمل ہو تب ہی گوبرو گوب میں سے کہتے ہیں کہ کیا تم کل ہماریسا تھنٹ پر آوگی یہ سنگا وہ کافی خوش جاتی ہے اور کہتی ہاں ایسا بولنے کے بعد وہ گوبرو کو گلے لگا لیتی ہیں اگلے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس لئے وہ لوگ ہنٹ پر اگلے دن جائیں گے گوبرو کہتے ہیں کہ آج کرنے کے لئے کچھ نہیں تھا اس لئے میں جا کر سٹوریج روم چیک کر رہا ہوں یہ دیکھنے کے لئے کہ وہاں پر کیا ہے اور کیا کچھ ایسا ہے وہاں پر جس سے کہ میں نیو ویپن بنا پاؤں وہ اب جیسے اندر آتا ہے وہ اندر کی چیزوں کو دیکھ کر کافی حران ہو جاتا ہے اور اب بھار آنے کے بعد وہ کسی چیز کے ساتھ ایک ویپن بنا رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب میں سٹوریج روم میں چیک کرنے گیا تھا تو مجھے وہاں پر انسانی وومنز کا گروپ ملا جنہیں وہاں پر کیپچر کر کے رکھا گیا ہے یہ کافی obvious ہے کہ انہیں وہاں پر کیوں رکھا گیا ہے لیکن اس کے بار میں میں نے سوچنے والا ہوں کہ کیوں رکھا گیا ہے تب یہاں پر دادا جی آتے اور وہ اسے کہتے کہ تم کافی motivated لگ رہے ہو ہوئی پر اب گوبرو بتاتا ہے کہ دادا جی کا نام ہے گوب جی انہوں نے ہی مجھے اٹھایا تھا جب میرا reincarnation ہوا اور انہوں نے ہی مجھے یہ نام دیا جو کی تھا گوبرو اور یہ اس cave کی elder ہیں دادا جی اب اسے کہتے کہ شاید سے تمہارا جو level up ہے وہ جتنا expected ہے اس سے زیادہ جلدی ہوگا اپنے سر پر ایسے کر کے دیکھو تم level دیکھ پاؤگے تو گوبرو دیکھتا ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ دادا جی کا level ہے 86 دادا جی اب اسے بتاتے کہ اگر تم 100 level پر پہنچ جاؤگے تو تم ایک اور advanced life form میں evolve ہو سکتے ہو لیکن ایسا ہونا کافی دادر rare ہے کیونکہ کچھ goblin ہی ایسا کر پائے ہیں گوبرو آپ مند میں کہتا ہے کہ جو goblins ہیں ان کی age کافی جلدی جلدی بڑھتی ہے اگر ہم لوگ دادا جی کوئی دیکھیں تو وہ بس اپنی 20s year میں ہیں دادا جی بتاتے ہیں کہ village کے دو youngsters ہیں وہ کافی جلد return کرنے والے ہوں گے تب تمہیں پتہ لے گے گا کہ evolve hob goblin کیسے دیکھتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اس بار وہ کیسا شکار لے کر آئیں گے day 8 کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں گوبرو اور گوبرو کیچی تینوں مل کر ہی ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ گوبرو جیسے کھانے کو کھاتا ہے اسے اب کچھ new abilities مل جاتی ہے جیسے کی venom search اور evil eye اور venom resistance یہ دیکھ کر گوبرو کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ جو snake تھا یہ بلکل الگی level پر تھا میں پر گوبرو کہتے ہیں کہ ہمیں snake کے سر کو کھا سکتا ہوں تو گوبرو کہتے ہیں نہیں تم نہیں کھا سکتے ہو وہ poisonous ہے اگر تم اسے کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے ایسا بولنے کے بعد وہ خود snake کے سر کو کھا لیتا ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کتنا اگلی ہوں میں اپنی second life یعنی کہ اس world کے اندر ضرور survive کروں گا day 9 اور 10 میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے gates تیار کرے اور 7 میں ہی hunting بھی کری پر 11 دن میں ان لوگوں نے گلتی کر دی کیونکہ وہ لوگ curious ہو گئے تھے وہ لوگ کے cave کے اندر آگئے جہاں پر bat monster تھے جو کہ ان کے پیچھے پڑ گئے گوبرو گوبرو میں سے کہتے ہیں کہ تم آگے جاؤ تو آپ گوبرو میں بھی آگے جاتی ہے جس کے بعد گوبرو 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 کی چیز سے کہتے ہیں کہ شیل لگاؤ تو وہ بھی اب ایسے کرتے ہیں جس کے بعد اب گوبرو ان بیٹس سے لڑ رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ اپنی evil eye کو اس کرتے ہیں جس کے بعد ایسے وہ جو سبھی بیٹس ہوتے ہیں وہ ڈر کے مارے ایک کے جگہ پر رک جاتے ہیں اور اب گوبرو کیچھی اور گوبرو ایک ساتھ مل کر ان سبھی بیٹس کو مار دیتے ہیں اگری سین میں وہ سبھی لوگ مل کر اب ان بیٹس کو کھا رہے ہوتے ہیں وہیں انہیں کھانے کی ویسے گوبرو کو new abilities مل جاتی ہیں ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ کافی سارے گوبرو جو کی کافی زیادہ بھوکے ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں کو دیکھ رہے تھے وہ بھی کافی دور کھڑے ہو کر اور اب باروے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہی تین گوبرو سب سوتے اٹھ جاتے ہیں وہ لوگ ڈنڈے لے کر گوبرو کو مارنے جا رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں پر چل جاتے ہیں کہ جو گوبرو کی سرچ ایبیلیٹی ہے وہ ہمیشہ ہی ایکٹیو رہتی ہے اس لئے اسے پتہ چل جاتے ہیں کہ وہ سبھی اس کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں تو وہ اب اٹھ کر ان سبھی لوگ کی ایک بینڈ بجا دیتا ہے وہیں گلتی سے گوبرو ایک گوبلن کو تو پوزن بھی کر دیتا ہے اور اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہیں یہ دیکھ کر باقی سبھی گوبلنز بھی ڈر جاتے ہیں گوبرو اب باقی گوبلنز کو بھی ہرانے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر گوبر میں آتی ہے جو کی گستہ ہو کر سبھی گوبلنز کو مانے لگتی ہے یہ دیکھ کر گوبرو اسے روگنے کوشش کرتا ہے اگلے سن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں مل کر ایک اور کی اوپر حملہ کرتے ہیں پر وہ اور گوبر کی چیزی کے اوپر بھاری پڑھ رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر گوبر میں جا کر اس کی مہت کرتی ہے اور اسوں کو گھائر کر دیتی ہے جس کے بعد اب گوبرو کہتے ہیں کہ اب میں یہاں سے سمال لوں گا اور اب وہ جا کر اسوں کے اوپر کافی زیادہ حملے کر کر اسے ختم کر دیتا ہے اور اب اسے ہرانے کے ویسے گوبرو کو کافی نیو سکلز مل جاتی ہے گوبرو اب ان دونوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ کا پیٹ بھر گیا ہے نا جس پر وہ کہتے ہیں ہاں یہ سنگس ابھی اس کا شکرے کرتے ہیں اور اب وہ کھانے کو کھانے لگتے ہیں گوبرو اب سوچ رہا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے ابھی ان لوگ کی ہیلپ کر رہی ہے ویسی ہیلپ میں پرانی ورلڈ میں لوگوں کی نہیں کرتا پر لگتا ہے کہ یہاں پرانی کے بعد میرا اپینس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بدل گیا ہے اور اب اگلی سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں گوبرو سو رہا ہوتا ہے اب اس کے سامنے لکھا آتا ہے کہ لیول ویلیو ایکسیڈ کیا تم ایول کرنا چاہتے ہو تو اب گوبرو تھوڑ سے نیند میں ہوتا ہے اور اب وہ یس کر کے واپس اس ہو جاتا ہے اور اب اگلی صبح وہ جیسے اٹھتا ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑ سے الگ ہو گیا ہے وہ اپنے چیرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ چیرہ تو بلکل ویسا ہی ہے جیسے رین کانیٹ ہونے سے پہلے پرانے ورلڈ میں میرا چیرہ تھا تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ گوبرو کیچی بھی ایول ہو کر تھوڑ سے چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ خود کافی حران ہو جاتا ہے پر اب گوبرو میں ان دونوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم لوگ تو اور زیادہ cool بن گئے ہو اور بڑے بن گئے ہو تب ہی وہاں دادہ جیاد آتے ہیں جو کہ ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ کا اتنا جلد rank up بھی ہو گیا تم لوگ کا جنم ہوئے تو ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہے تب ہی گوبرو کیچی گوبرو سے کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی کتنا طاقتور ہو گیا ہوں مجھے ہنٹی نہیں کرنی ہے مجھے تم سے لڑائی کرنی ہے یہ سنگا گوبرو بھی کافی ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلے سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافی اچھی ٹک کر دے رہے ہوتے ہیں پر گوبر کیچی تھوڑ سا سلو ہوتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کہ گوبرو اس کے پیر پر مار کر اسے نیچے گرا دیتا ہے اور اب گوبر کیچی ہار جاتا ہے وہ اب گوبرو سے کہتے ہیں کہ تم تو طاقت ہو رہو جس پر گوبرو سے کہتے ہیں کہ تم بھی کچھ کم نہیں ہو تبیہ چاہیے سے گوبرو کو کچھ وولف کی آواز آتی ہے جسے سنگا وہ کہتے ہیں کہ مصیبت آگئی وہ اب کہتے ہیں گوبرو میں تم پیڑ کے پیچھے چھپی ہوئے نا بھار آؤ تو اب گوبرو میں بھی بھار آتی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے نوٹس کر لیا تو وہ کہتے ہیں ہاں ویسے کہ تمہیں یاد ہے کہ ہم نے اس دن ایک کرو بنایا تھا جاؤ اور اسے دیکھا رہاو اگلے سنگا لوگ دیکھتے ہیں کہ کافی سارے وولف اب ریبٹس کے پیچھے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کا شکار کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر وہاں پر ایک اور بھی ہوتا ہے جو کہ ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے لیکن وہ وولف اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر حملہ کر کے اسے پوری طریقے سے ختم کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر گوبرو کہتے ہیں کہ یہ وولف بلکل پرفیکٹ ٹارگیٹ ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہماری ایول سٹیندھ کیسی ہے وہ گوبرو کہتے ہیں کہ میں نے کافی اچھا ڈیسیزن لیا گوبرو کے ایرو کے اوپر وینم لگا کر بینے لیڈر کے یہ وولف سنکرونائز نہیں ہے اس لئے ان لوگ کو ہرانہ ہمارے لئے اتنا ایزی ہو گیا جس کے بعد وہ سب یہ وولف کو ختم کرتے ہیں لیکن تبھی اچھانک سے ایک وولف ان کے پاس آتا ہے جو کی گھائل تھا اور اس کے اوپر ایرو لگاوا تھا یہ دیکھ کر گوبرو اسے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن تبھی اچھانک سے وہ وولف نیچے گر کر اپنا پی مر جاتا ہے کیونکہ وہ آلیڈی گھائل تھا یہ دیکھ کر گوبرو کہتے ہیں کہ شاید سے یہ وولف لیڈر تھا ان کا ایسا بولنے کے بعد اب وہ اس وولف کو کھا لیتا ہے اور اب اسے کچھ نیو ایبلیٹیز ملتی ہیں جس میں سے ایک ایبلیٹی ہوتی ہے ملیٹری لیڈرشپ اگلے سی میں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سب مرے ہو وولف کو باقی سبھی گوبرو ان سبھی سے کہتے ہیں کہ انہیں کھاؤ لیکن بدلے میں میں چاہتا ہوں کہ تم سبھی لوگ بھی اتنے سارے وولف کو مارو یہ سنگا وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا کیسے کر پائیں گے تو اب گوبرو ان سے کہتے ہیں کیا ہوا تم سبھی لوگ سیٹسوائیڈ نہیں لگ رہے ہو تو اب وہ سبھی لوگ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ پلیز ہمیں بھی مارنا سکھا دو تو اب گوبرو کہتے ہیں اگر تم سبھی لوگ کو نہیں پتا ہے کہ ہنٹ کیسے کیا جاتا ہے تو میں تم لوگ کو سکھاؤں گا اور اگر تم لوگ کو ویپنز کی زورت ہے تو میں تم لوگ کو سکھاؤں گا کہ ویپنز کیسے بنائے جاتے ہیں یہ سنگا وہ سبھی لوگ خوش جاتے ہیں اور اس کا شکریہ کرتے ہیں تب ہی گوبرو ان سے کہتے ہیں کہ نیچے مت بیٹھو اوپ اور اٹھو آخر کار ہم سبھی لوگ کومریٹس ہیں ہے نا یہ سنگا سبھی گوبرنس اسے کافی زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور اسے اپنا لیڈر مانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کافی زیادہ اچھے ہو یہ سنگا گوبرو سوچتا ہے کہ شاید سے میں نے جو ملیٹری لیڈرشپ ایبیلیٹی سیکھی ہے چاہے سے یہ اس کا ایفیکٹ ہے لیکن چاہے کچھ بھی ہو مجھے سمجھ آ گیا کہ اس دنیا میں مجھے کیا کرنا ہے میں کھانا کھاتا رہوں گا اور کھاتا رہوں گا اور طاقت اور بنوں گا اور اپنے کومریٹس کو لیڈ کروں گا اور پھر اس کے بعد میں تب ہی سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ کو ڈے سیونٹین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سبھی گوبرنس ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں جسے دیکھ کر اب گوبرو کہتا ہے کہ ان سبھی لوگ کو ٹریننگ کرتے ہوئے چار دن ہو گئے ہیں پر پھر بھی ان سبھی لوگ کو کافی کچھ سیکھنا ہے جس کے بعد اب گوبرو ایک روم کرنے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو گوبرو ہی ہوتی ہے اور اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ابھی ایوال ہو گئی ہے جسے دیکھ کر گوبرو کافی شوک ہو جاتا ہے اور اسے کے ساتھ جاتا ہے یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم پسند ہے ہوتا لائک کر دینا چینل پر نہیں ہوتا سبسکرائب کر دینا ملتا ہے اگلے اپیسوڈ کے اندر تب تک کے لئے پیس آؤٹ